نمشکر دوستو یہ ویڈیو ہونے والی یہ یوپی پولیس کانسٹیبل کے جیل وارڈر فائر مین اور آپ کے آرکشی گرسوار کے لیے یہاں پہ بہتی زیادہ اچھی انفارمیشن میں اس ویڈیو میں دینے والوں کہ کیسے آپ کو اگزام دینا ہے کس طریقے سے آپ کو کس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ کے مارکس بہت اچھے آسکیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہاں پہ جو آپ کا یوپی پولیس کانسٹیبل کا اگزام ہوتا ہے سیم اسی کو فالو یہاں پہ کیا جائے گا تو آپ سبھی کے لیے ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے سو پلیس ویڈیو کو لاستر ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری انفارمیشن مل پائے اور آپ سے وہ گلتی نہ ہو جو آپ کو اگزام ٹائم میں بلکل نہیں کرنی ہے تو اچھلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کر تاکہ آنے والی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ سبھی کو ریگولر ہماری چینل کے مادیم سے ملتی رہے تو پہلی بات تو یہاں پہ میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں کہ سولے دسمبر کو یو پیبلیس کی طرف سے یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا آئی اوپ آپ سبھی کو پتا ہوگا اور اس میں کلیر کر دیا گیا ہے کہ اتر دینے پر انک پردان کرنے بیسے ایک سوچنا تو یہاں پہ آپ سبھی کو بتا دیں کہ یہاں پہ جو آپ کی رہے گی نیگٹیب مارکنگ بھی کر دی گئی اور نیگ 0.50 یعنی 1Y4 کی نیگٹیب مارکنگ رکھی جائے گی اگر آپ چار پیشنوں کے غلط دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایک برابر ہو جائے گا یعنی ایک کے لیے آپ کو ہر ایک کوشن کے لیے دو نمبر دیے جائیں گے اور اگر آپ غلط نمبر دیتے ہیں تو اس میں سے 0.5 آپ کے نمبر کار لے جائیں گے تو 1Y4 کی یہاں پہ نیگٹیب مارکنگ رکھی گئی ہے تو یہاں پہ پوائنٹ نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پیشنگرد بھرتی میں کی لکھت پریکش ہمیں کل 1500 پیشن ہے 150 جن میں پرتیک سائی اتر کے لیے دو انک نرداریت ہیں بور دوارہ نردنے لیا گیا ہے کہ آرکشی بھرتی کی اپروک تنیمہ والی کے انوسار اکتہ بھرتی میں عبیرتی کو پرتیک گلت اتر کے لیے 0.50 رناناتمک انک پردان کیے جائیں گے تو یہاں پہ یہ چیز کلیر کر دی گئی ہے اب دیکھیں آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ ہونا کیا ہے کیونکہ اس اگزام میں سب سے زیادہ most important جو چیز ہے وہ ہے normalization اگر آپ کو normalization کا ویوارہ میں نہیں پتا تو بہت زیادہ most important topic ہے آپ کے لیے normalization کیونکہ جو اس پہ کام کر گیا وہ UP place میں آرام سے exam نکال سکتا ہے otherwise صحیح کرنے کے بعد بھی آپ کا exam نہیں نکل پائے گا تو چلے آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے 150 یہاں پہ questions آئیں گے ایک چیز کلیر مانئے کہ اگر آپ نے 100 questions attempt کیے صحیح جو کہ آپ کے ایک دم رائٹ ہیں جو کہ آپ سبھی کو پتا ہے اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ 50 تکے مار دیتے ہیں تو 50 تکے ماننے پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ negative marking ہے ٹھیک ہے تھوڑے بہت کٹیں گے تھوڑے بہت صحیح ہو جائیں گے لیکن average رہو ہو سکتا ہے دو چا نمبر زیادہ آ جائیں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے جو 100 questions کرنے کے بعد مطلب یہاں پہ selection مل جائے گا وہ اگر آپ نے 50 questions پہ تکے مار دیئے تو آپ کو گلتی سے بھی selection نہیں ملے گا reason میں آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ آپ سبھی کو پتا نہیں ہے کہ اس کے negative میں جائیں گے یا positive میں صحیح ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے کیونکہ تکہ تو تکہ ہے دوسری سب سے بڑی بات میں آپ سبھی کو بتا دوں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 100 questions جو لگا ہے وہ ایک دم صحیح ہے ایک دو ہی غلط ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو accuracy کے according normalization کیا جاتا ہے UP police میں حالانکہ clear کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا لیکن جتنے ور exam ہوئے ہیں 4520 یا 4560 والی بھرتی کو دیکھ کے clear ہو گیا ہے کہ جس کی accuracy ہے اسی کو normalization میں نمبر یہاں پہ بڑھائے جاتے ہیں اور یہ نمبر بہتی زیادہ جروری ہے آپ کے selection کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ سبھی کو ایک چیز clear کر دوں اگر یہاں پہ آپ مان کے چلئے 100 questions آپ صحیح کرتے ہیں تو یعنی 200 marks آپ کے ہو جاتے ہیں اور کم سے کم آپ کو 200 کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی accuracy صحیح ہوتی ہے تو 20 marks کم سے کم آپ کے یہاں پہ increase ہو جائیں گے تو total آپ سبھی کو بتا دیں تو لگ بگ 220 کے around آپ کے marks پہنچ جائیں گے اور selection definitely آپ کا اتنے پہ selection آرام سے ہو جائے گا تو سب سے پہلی بات آپ کو control کرنا ہے آپ کی negative marking پہ آپ کو یہ دیکھتے ہو چلنا ہے کہ negative marking ہے اور دوسرا جو point آپ کو یاد رکھنا ہے وہ رکھنا ہے normalization کہ اگر آپ accuracy رکھو گے تب ہی زاکے آپ کو normalization کا benefit ملے گا otherwise یاد رکھئے گا آپ یہ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ آپ کی same shift میں کسی کو 20 نمبر ملے اور آپ کو 2 نمبر بڑے یا ہو سکتا ہے ایک بھی نمبر نہ بڑے اس کا region صرف اور صرف ایک ہی رہے گا accuracy تو اس چیز کا بھیسے کر کے دھیان رکھیں negative marking ہی نہیں negative marking میں تو آپ کے نمبر جائیں گے ہی جائیں گے اور باقی کا جو آپ سے 20 نمبر وہ اوپل لے گا تو آپ نے آپ کو 20 نمبر اور کم سمجھئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا زیادہ نقصان ہوگا اگر آپ really مانیے کہ اگر آپ مان کے چلیے اگر آپ کو 90 وی questions اگر کرتے ہیں صحیح تو بھی causes کریے کہ آپ کو تکہ ماننے کی ضرورت نہ پڑے دو چار questions اس میں سے اور causes کریے اور causes کریے کہ آپ 95 کے around پہنچا 95 questions کے صحیح answer دے دیں تو definitely آپ کا selection یہاں پہ ہونے کی پوری پوری امید ہے لیکن اگر آپ نے 95 یا 100 بھی کر دی اور تکہ ماننے start کر دی تو definitely آپ selection سے ہاتھ دو ویٹ ہوگے تو یہ ویڈیو میں نے آپ سبھی کے لئے especially اسی لئے بنائی ہے کیونکہ یہ میرے experience کے according 4520 score 99,560 کی بھرتی کو دیکھتے ہوئے میں آپ سبھی کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں negative marking کا confirm ہو گیا ہے کہ 1x4 کی negative marking ہے negative marking پہ control کرتے ہوئے تکہ نہیں ماننے ہیں آپ کو normalization کا benefit لینا ہی لینا ہے کیونکہ اگر آپ نے normalization سے چوکے تو سمجھے آپ selection سے بھی دور ہو جاؤ گے امید کرتا ہوں کہ سبھی لوگوں کو یہ چیز ایکتم clear سمجھ میں آگئی ہوگی 150 question ہے almost لگوک جو topic رہیں گے وہ آپ کے UPS constable میں جیسے پوچھا جاتا ہے سیم لگوک اسی کی طرح رہیں گے تھوڑے بہت changes ہوں گے باقی کا سیم pattern follow کیا جائے گا last time میں آپ سبھی کے لئے ایک سب سے benefit والی چیز یہ رہے گی کہ UPS constable کا جوے exam ہوا تھا 41,520 کا اور 49,568 کا وہ والے آپ paper جرور دیکھ لیجے گا اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ paper کیسے تھے یہاں آپ کے پاس previous year کے paper نہیں ہے ان دونوں بھڑتی ہوں گے تو ویڈیو کے description میں میں نے ایک link دے دیا اس link پہ click کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے last year کے paper مل جائیں گے انہیں آپ جرور check کر لیجے گا تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ کیسے پوچھے جائیں گے کیونکہ same لگوک آپ کا pattern same follow ہوگا وہ آپ سبھی کے لئے بہت ہی زیادہ جرور یہ ہے کیونکہ آپ سبھی کو بتا دوں پہلی cd exam کو crack کرنے کی ہوتی ہے last year کے paper اور اگر آپ نے last year کو exam pattern سمجھ لیا تو آپ بہت قریب پہنچ جاتے ہیں exam کو crack کرنے کے تو last year کے جو میں نے آپ کو paper provide کر رہا ہوں ویڈیو کے description میں link ملے گی وہاں سے جا کے ضرور دیکھ لیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیے normalization اور negative marking ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھتے چلیے گا بلکل بھی آپ کو اس طریقے کی گلتی نہیں کرنے تاکہ آپ کو وہاں پہ کوئی دکھت نہ ہو امید کرتا ہوں چیزیں آپ کو ایک دم clear ہو گئی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو like share ضرور کریں اور in future آنے والی ویڈیو آپ سبھی کو ملتی ہے اس کے لیے bell icon پہ press کر لیں تو دوستو فلال کے لیے واس اتنا ہی ملتے اگلی ویڈیو میں so thank you for watching جہیں جوارت یہاں پہ جو آپ کی رہ گی negative marking بھی کر دی گئی اگر ہم بات کریں کہ negative marking کتنی ہی رکھی گئی ہے تو یہاں پہ آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو آپ کی negative marking ہوگی وہ گی 0.50 یعنی 1Y4 کی negative marking رکھی جائے گی اگر آپ چار پشنوں کے غلط اتر دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا ایک برابر ہو جائے گا یعنی ایک کے لیے آپ کو ہر ایک کوشن کے لیے دو نمبر دیے جائیں گے اور اگر آپ غلط نمبر دیتے ہیں تو اس میں سے 0.5 آپ کے نمبر کار لے جائیں گے تو 1Y4 کی یہاں پہ negative marking رکھی گئی ہے تو یہاں پہ پوائنٹ نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پشنگت بھرتی میں کی لکھت پریکشہ میں کل 1.500 پشن ہیں 150 جن میں پرتیک سائی اتر کے لیے دو انک نرداریت ہیں بورڈ دوارہ نردنے لیا گیا ہے کہ آرکشی بھرتی کی اپروک تنیمہ ولی کے انوصار اکت بھرتی میں ابھیرتی کو پرتیک گلت اتر کے لیے 0.50 رناناتمک انک پردان کیے جائیں گے تو یہاں پہ یہ چیز کلیر کر دی گئی ہے اب دیکھیں آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ ہونا کیا ہے کیونکہ اس اگزام میں سب سے زیادہ most important جو چیز ہے وہ ہے normalization اگر آپ کو normalization کا ویوارہ میں نہیں پتا تو بہت زیادہ most important topic ہے آپ کے لیے normalization موسیقی